اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولوی مینگل سن اللہ بھی مولا ہے محمد بھی مولا ہے علی بھی مولا ہے اور تو کہہ رہا ہے نا کہ من کنٹو مولا فہازہ علی مولا یہ ضعیف روایت ہے تو کبھی اس پہ بھی بحث ہوگی تمہاری کتابوں میں جن کو تو کہتا ہے نا سارے صحابہ تو ستارے ہیں ان کی بات تو ہم جھٹلائی نہیں سکتے تو 110 صحابہ سے روایت ہے اس حدیث کی جو رسول نے فرمائی اور اس آیت کے تناظر میں فرمائی یا ایوہر رسول بل لگ ما انزلہ علیکہ من ربک اس آیت کے تفسیر میں اس آیت کے تناظر میں رسول اللہ نے غدیرِ ہم پہ کہا کہ من کنٹو مولا ہو فہازہ علی مولا 110 صحابہ سے روایت ہے تو تو اسے کہہ رہا ہے کہ یہ ضعیف ہے تیرا ایمان ضعیف ہو چکا ہے اندر ایمان ہوتا تو ضعیف ہوتا نا اور تیری تقریر کرنے کا انداز مجھے تو یوں ہی لگ رہا تھا کہ جیسے یا تو تو خود کوئی نشاہ ہے بدمستی ہے یا تو نے کوئی خود جو ہے وہ نشاہ پی رکھا تھا اس طرح سے تو لوگوں سے محاتب تھا بہرحال اس کے علاوہ ایک اور بات کر دوں جیسے میں نے کہا اور اللہ کی جو ہے وہ یہ آیت اللہ نے قرآن میں رکھ دی ہے اللہ کا کلام جو ہے یہ موجود ہے تو کہہ رہا تھا کہ جی پھر پھر وہ مولا محمد بھی کہیں تو پھر بات تو ہاں میں کہہ رہا ہوں نا کہ اللہ نے خود کو بھی ولی کہا ہے رسول کو بھی ولی کہا ہے علی کو بھی ولی کہا ہے اللہ نے قرآن میں میں تیسری دفعہ اپنی اقصاد میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا انما ولیکم اللہ اور بے شک اللہ ولی ہے اور ولی کا ماحض جو ہے نا یہ ولی کا لفظ جو نکلا ہے یہ مولا سے نکلا ہے اللہ فرما رہا ہے کہ میں مولا ہوں اور رسول ہو اور رسول مولا ہے اب یہ بھی تو کہہ دے ایک لمحے کے لیے کہہ کے دیکھے گا نا کہ یہ آیت ماذ اللہ آیت ہی ضعیف ہے ماذ اللہ ماذ اللہ تو مسلمانوں سے وہ ٹھکائی ہوگی تیری کہ اس طرح سے تجھ پہ لانت آئے گی اور ساتھ میں اس طرح سے تھپڑو اور گونسوں کی برسات ہوگی اگر ایک لمحے کے لیے تم نے آیت کو بھی علی کی دشمنی میں اور آلِ نبی کی دشمنی میں ضعیف کہہ دیا اور تم سے کیا بائد ہے جب تم اللہ اور قرآن کی مانتے ہی نہیں تو ممکن ہے کہ تم یہ بھی بکواس کر دو بہرحال یہ قرآن ہے آیت ہے یہ روایت نہیں ہے اور رسول ولی ہے یعنی رسول مولا ہے تو اللہ نے جب کہا کہ میں ولی ہوں تو میں نے کہا اللہ مولا اور جب اللہ نے خود کہا کہ اس کا رسول ولی ہے تو میں نے کہا محمد مولا اور جب اللہ نے کہا وَالَّذِينَ آمَنُوا لَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَيُوتُونَ الزَّقَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ اور وہ ولی ہیں جو نماز جو ہیں قائم کرتے ہیں ایسے ہی ایمان والے کہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکاة بھی دیتے ہیں تو حالتِ رکو میں اب تو یہ تیرے باپ جو سعودی عرب والے ہیں وہ مفتی بھی مان گئے کہ حالتِ رکو میں اگر کسی نے زکاة دی ہے انگوٹھی تو فقط مولاِ کائنات امیر المومنین علی صلوات اللہ نے دی ہے اب تمہیں ان کی تو ماننی پڑے گی نا چاہے باپ جو ہے وہ حلالی ہو حرامی ہو باپ کی ماننی تو پڑتی ہے نا اب رہی بات یہ کہ تُو اگر انکار کر دے تو تُو قرآن کا انکار کرے گا وہ اللہ جو ہے وہ رب العالمین ہو کر مولا ہے اور یہ محمد جو ہیں یہ رحمت اللی العالمین ہو کر مولا ہے حاتم النبیین ہو کر مولا ہے اور جو ولی ہیں اللہ کی طرف سے اس کی محلوق پر خجت اور امام ہونے کے ساتھ ساتھ ولی ہیں مولا ہیں اور رہی بات یہ کہ اللہ نے اپنے ولایت کے حزانوں سے انہیں ولایت عطا کی ہے اور تکلیف تمہیں ہو رہی ہے اب میں تم سے ایک بات آپ ضرور کہنا چاہوں گا اگر حمت ہے تو اس قرآن کی آیت کو اور اس قرآن کی آیت کی اس تفسیر کو رد کر کے دکھا تو کبھی رد کر کے نہیں دکھائے گا اس لیے کہ تو آلِ نبی کی دشمنی میں بول رہا تھا اور تجھ پہ مسلسل پھٹکار اور لانت آ رہی نہوست برس رہی تھی یہ تو کوئی جگڑا تھا جس کے تناظر میں رسول نے کہہ دیا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا جھوٹ پہ جھوٹ اور یہ بھی جانتے ہوئے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لانت ہے تو اگر میں اس کو عملی جامع پہنا ہوں آج کی حقیقت میں تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لانت ہے تو جھوٹا ہے تو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مولوی مینگل پر اللہ کی لانت ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اب تیسرے ولی کا نام تو لینا پڑے گا کلمے میں اور لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ تیسرے ولی کون ہے بس یاد رکھنا مولوی مینگل تیسرے ولی کا نام لینے سے پہلے لوگوں کو بتانے سے پہلے اتنا یاد رکھنا کہ اس ولی کا نام لینا جو تیسرا ولی ہے اللہ کی نظر میں اللہ نے فرما دیا میں نے تو بتا دیا لیکن تو اگر چاہتا ہے کہ رد و بدل کرے لیکن پھر بھی یاد رکھنا تیسرے ولی کا نام لیتے ہوئے سوچ لینا کہ ولی کا نام لینے کے بعد اپنی مردی کے ولی کا نام لینے کے بعد تمہیں زلیل نہ ہونا پڑ جائے کہ جیسے تو ہو رہا ہے بدل گا اوقات یاد رکھنا رکھنا زلیل لیکن حالے مون لیکن امید Cao pu swing بزرگ بزرگ نہیں بالکر بزرگ